بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے پرزین لیم چوپس بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر بنتی ہیں بہت مزیدار اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کے میں ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بار بی کیوپے بھی بنا سکتے ہیں اور آون میں بھی تو آج میں نے ریسائٹ کیا ہے بار بی کیوپے بنانے کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ چوپس میں نے لے لی ہیں تقریباً 1200 گرام میں نے اس کو ریسپ کے ریک کے ساتھ ہی لمبی لمبی کٹوا لی ہیں اس کو میں نے رات کو دھو کے اچھی طرح آدھا کپ گولڈ ٹاپ یا خالص دودھ اس میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیا تھا یہ گوش کلانے میں مددگار ثابت ہوگا یہاں پہ میں نے ایک میڈیم پیاز لے کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور اس کا میں نے پانی نکال لیا ہے جوس تو یہ ہم میرینیشن میں استعمال کریں گے پارسلی میں نے ہینڈ فل لے لیا ہے اس کو ہم چوب کریں گے ایک لیمن کا ہمیں جوس چاہیے ہوگا تین میں نے ہری مرچے لی ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ کی مرضی ہے کچھ میں نے منٹ لیف لے لیا ہے یہ بھی میرینیشن میں جائیں گے دس سے بارہ جب میں نے لسن دیئے ہیں کور نوائل یہ ہمیں تقریباً چار ٹیبل سپون میرینیشن کے لیے چاہیے ہوگا اس کے علاوہ دو ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی میرچ دو ٹی سپون میں نے لیا ہے سمک دو ٹیبل سپون بلینچ آلمنڈ کا پاودر یا بغیر چھلکے کے بادام کو میں نے پیس گئے تو اس کے دو ٹیبل سپون لے لیا ہے ایک سے دیر ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یہ آپ اپنے سواد کے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون الائچی کا پاودر ایک سے دو پنچ جو ہے وہ زافرن لیا ہے یہ میرینیشن میں بھی استعمال ہوگا اور چاول پکانے میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میرینیشن کی ہیں یہاں پہ میں نے تین تماتوز لے لیے ہیں ایک تو بڑی ہری مرچیں جو کہ بہت زیادہ ہوت نہیں ہیں اور ایک میڈیم پیاز لے کے اس کے بڑے ٹکڑے کر لیے اس کو بارپیو کر کے تو ہم چوپس کے ساتھ سرف کریں گے اس کے علاوہ ہم زافرانی چاول بنائیں گے میں نے ایک کپ چاول لے لیے ہیں اور اس کو بھالنے کے لیے میں نے دو بادیان کے پھول تین سبز علائچی ایک درمیانی سٹک سینیمن کی اور تین سلائسیز میں نے لیمن کے لے لیے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹی سپون ہم لیمن جوز بھی چاولوں میں ڈالیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی اب ہم پیاز کے جوز میں سب سے پہلے چار چمچ اوئل ڈال لیں گے یہ لیمن جوز ہمارا ایک دو تین ٹی بل سپون ہم نے ڈال لی ہیں اور اس کے علاوہ یہ زافرن ہم نے گرم پانی میں اس کو بھگو کے رکھ لیا تھا اب یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پارسلی اور گارلک ہم نے یہ چاپ کر کے اس میں رکھ لیا تھا اور اس میں باقی کے یہ تمام مسالے یہ ہم ڈال دیں گے اب یہ تمام مسالہ ہم یہ چاپس کے پر لگانا شروع کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ ہم نے چاپس میں اچھی طرح مکس کر دی ہیں اب ہم اس کو میرینیشن کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چوٹتے ہیں جتی دیر میں ہماری چاپس وہ میرینیٹ ہو رہی ہیں ہم اپنے چاول بنانے لگے ہیں میں نے پانی اوپر رکھتی ہے اس میں ہم بھی نمک ڈالیں گے پہلے بعد یہ ہم کے پھول لائچی اور آدھا ٹیبل سٹون جو ہے وہ لیمن جیس اب ہم بار بی کو سٹارٹ کرتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے زافرانی چاول جو ہے وہ تیار ہو چکے تو اب ہم بار بی کی کی طرف چلتے ہیں ہماری چاپس جو ہیں وہ اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہیں اور ہم نے اپنے تماتوز انیونز اور جو گرین پیپرز وہ اس میں ڈال دی ہیں تاکہ اس کا مسالہ اس کے ساتھ لگ جائے تو ان کو سکیورز پہ لگا لیتے ہیں اور پھر باقی ساری جو بار بی کیو کرتے ہیں ساری اب ہم ان کو ترمکر کے دیکی ساری 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 جس کا بیگ سکتیم بار بی کیو تقریبا لوگ چکی ہیں ہم نے گتار لیتے ہیں گل چکے ہیں تو میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے بکھا سو وی برز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پرشن لیم چوکس کی فائنل لک ہے ہم نے اس کو سرف کیا زافرانی رائز اور بار بی کیو تماتوز پیپرز اور انین کے ساتھ سو وی برز ہی ہی ہم نے بہت ہی بنائی ہے جن کی خوشبو انتہائی زبردست ہے اور ذائقہ بھی مزیدار ہوگا آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائی کریں اگر گوشت کرنے میں اگر کوئی پروگرم نظر آئے تو آپ میٹ ٹنڈرائیزر یوز کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ اس کو دودھ میں ایک رات پہلے بھگو رکھیں تو گوشت کل جائے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ کر کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو